یہ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے فارم میں کبھی کچھ نہ کچھ چیزوں کو آزاد کر دیا کریں خاص حرکہ وہ چیزیں یہ ہوتے ہیں اسی فارم کے یہ یہ زیادہ ہوئے اور یہیں ان کو کچھ زیادہ ہوئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیا صرف اس کی فلائٹ ہے وہ یہ آزاد کر دیا گیا کبھی بھی اس لوف برڈ کو کس طرح کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا آزاد کر دیا میں یہ انہی درختوں پر لہنے کے عادی ہوگا یہ دیکھیں ماشاء اللہ صورت یہ نظارہ ہے کہ یہ اسی فارم کے درختوں پر ہی رہش فزیر ماشاء اللہ اچھی بڑی ٹیل میں یقیناً آپ نے اس سے قبل مور نہیں دیکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ لو اپنے بچے لے کے برکل بھرکی ترکی کے سامنے برکھا ہوا ہے اس پہ آپ اس کی پوری ویڈیو آپ کو انشاءاللہ جل بھی جائے گی جو آپ کی یہ بہت دلچسپی کا سامان ہوگا تو کچھ ویلوگز میں دکھایا جائے گا ان تمام جی ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو جل تفصیل بتائی جائے گی آپسٹری جیس یہ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے فارم میں کبھی کچھ نہ کچھ چیزوں کو آزاد کر دیا کریں خاص ہو کہ وہ چیزیں جو آزاد محول کی عادی ہیں تو اس کے کافی زیادہ فائدے بھی ہیں بہتر بھی ہے انشاءاللہ اس پہ کسی دن آپ کو تفصیل بتاؤں گا کیوں ان کو آزاد کر دینا چاہیے اور کیا اس کے فائدے ہیں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بڑی ٹیل میں یقیناً آپ نے اس سے قبل مور نہیں دیکھا ہوگا عام مور سے اس کی جو ٹیل ہے وہ الحمدللہ دوگنی سے زیادہ ہے جو اس کو اٹھانی بھی مشکل ہے آئیس فارم سے متعلق بھی آپ کو جلد ایک ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی جس میں آپ تمام چیزوں کی بارے میں انفرمیشن بھی لے سکیں گے ان کو پال لیں گا ٹریکہ کار بھی ان کی قیمت بھی ان کا فائدہ نقصان بھی وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا یہاں بھی آپ کا پسر مور کھلے اور ازاد پر دیکھ سکتے ہیں یہ تو بھی آپ دیکھئے گا ان کو توتے ہیں اور ان کو ابھی ازاد کیا جا رہا ہے یہ توتے اسی فارم کے یہیں پہ یہ زیادہ ہوئے اور یہیں ان کو کچھ تعداد کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیا خوبصورت اس کی فلائٹ ہے اور یہ ازاد کر دیا گیا اور ایسے اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہلے ازاد کیا تھے کچھ سوتے تھے کہ آپ نے کبھی بھی اس لاؤ برڈ کو اس طرح کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا آزاد کے زاؤں میں پہلے یہ انہی درختوں پہ رہنے کے عادی ہوگا یہ دیکھیں ماشاء اللہ صورت یہ نظارہ ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے یہ اسی فارم کے درختوں پہ ہی رہج پزیر ہوگیا جو یقیناً آپ نے کبھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا اور اس طرح یہ جن کو پاکتا تھے ایک نسل جن کو کمریاں کھا جاتے ہیں یہ بھی اسی فارم پہ ہی مچے پیدا ہوئے تھے جن کو بار میں کھول دیا گیا اور انہوں نے اسی فارم پہ اپنی رہشیں بنا لی ہیں یہی رہتے ہیں کیونکہ لانا دولنا بھی اسی فارم پہ ڈالا جاتے ہیں اس ماحول سے یہ الحمدللہ اچنے معنوس ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھیں اور یہ آپ دیکھیں لاؤ برڈ بھی آپ کو دیکھنا پہ چنز رہیں گے یہ پاکتا دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی پاکتا لیکن گل پہ جانس کے آزار کیا گیا اور یہ آپ دیکھیں ایک انتہائی نایاب نظارہ لاؤ برڈ کھولے پھر رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے پیرنگ کر لی ہیں انہوں نے اسے جوڑے گنا لی ہیں اور یہ ازاد خزاؤں میں ایک ایسا نظارہ دے رہے ہیں جو بھی نہیں بھی ملنا نہ ممکن ہے ہمیں دیکھیں ہم مزید کو ازار کیا گیا ہمیں دیکھیں وہ رخو میں انہوں نے رائش رکھ لی ہیں یہ رہے ہیں یہ بڑھیں گے دیکھیں اتنا خوبصورت مجھا رہے کہ یہ نیچے نیچے اڑتا ہوگا اور پھر یہ انہوں نے درختوں کے درخت ہو کے رہ گئے اگر آپ دیکھیں یہ خوبصورت پاکتہ کی ایک نسل ہے جو خوبصورت کی دیوار پر بیٹھتے ہیں اگر آپ دیکھیں ایک اور سوٹا آزاد کیا گیا ہے کافی بڑے سائز کا یہ سوٹا ہے ان کے دروازے کھول لیے گئے ہیں اور ان کو پکڑ کے چھوڑنے کے ان کو سیدھا آزاد کیا جا رہا ہے موسیقا یہ لگایا تو یہ گوستہ توتوں کے لئے گیا تھا لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اولو نے کچھ سالوں سے مسیرہ کرنا شروع کیا ہوا ہے وہ ہر سال آتے ہیں اور یہاں پہ اپنے بچے نکالتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں یوں لو اپنے بچے لے کے بلکل بھرکی ترکی کے سامنے بیٹھا ہوئے اس پہ آپ کو اس کی پوری ویڈیو آپ کو انشاءاللہ جلد ہی جائے گی جو آپ کی اور دلچسپی کا سامان ہوگی ترکی میں بیٹھ کے یہاں کیا کرتے ہیں آپ کو اس پہ جتی نہیں آئے گا یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کچھ ویلوگز میں دکھایا جائے گا ان تمام چیزوں کے حوالے سے کہ ان کے آپ کس طرح ان کو رکھ سکتے ہیں اور ان کا کیا نفع نقصان ہے کیا ان کی قیمتیں ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو جلد تفصیل بتائی جائے گی آسٹریجیس کے بارے میں اور باقی تمام چیزوں کے حوالے سے یہ بھی آپ دیکھیں فیزنٹ کی مختلف اقسام ہے اس پر بھی آپ کو ان کی اقسام کے حوالے سے پالنے کے حوالے سے بھی جلد آپ کو جتنا آپ اپنے فارم پر اچھا محول دیں گے اور جتنی آپ اچھی ابو ہوا صفائی ان کے کھانے کا رکھیں گے اتنا ہی وہ چیزیں آپ سے اور آپ کے فارم سے مانوس ہوں گے اور آپ نے جو یہ دیکھے ابھی کہ کس طریق کس نے آزاد کریں بہوجود بھی کوئی بھی پرندہ یہاں سے جانے پہ بھی تیار نہیں ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ چیز اپنی جگہ سے وہ چیز خصوصاً وہ پرندے جو کہ عام طور پر پالتور نہیں ہوتے ہیں جن کو آپ اگر ازاد کریں تو وہ فوراں اڑ جاتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اپنی جگہ سے اور اپنی اس محول سے اتنے مانوس ہو جاتی ہیں کہ وہ بھی وہیں رہنا زیادہ پریفر کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پرندوں کو کسی صورت جو ہے وہ یہ احساس نہ ہو کہ ان کو یہاں پہ پکڑا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح گونسلے اپنے گھروں میں اور گھروں کے درختوں میں لانز بنا گرف لگانے شروع کر دیں ان پہ نہ صرف یہ کہ پرندے اپنے بقیدہ گونسلے بنانے شروع کر دیتے ہیں بلکہ وہ ہر سال یہاں پہ آ کے پھر بقیدگی سے اینڈے اور بچے بغیرہ بھی نکالتے ہیں